السلام علیکم دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک کے بیچ میں جنگ کی آگ بھڑکنا شروع ہو چکی ہے ساؤتھ ایشیا سی کے اندر امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کیامنے سامنے ہیں انڈیا اور چائنہ ایک دوسرے کیامنے سامنے لڈاک کے بورڈر کے اوپر ہیں انڈیا اور پاکستان کے حالات بھی کافی کشید ہیں آزربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل اور ایران کے بیچ میں تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں اور ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی اوپر چھوٹے چھوٹے حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں اسرائیل اور ایران کو ایک دوسرے کی اوپر حملے کرتے ہوئے اب ایک ٹائم پیرڈ گزر چکے ہیں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنے حملوں کے اندر شدت لاتے چلے جا رہے ہیں شام کے اندر دمشق سٹی کے جنوب میں ایرانین ملیشیا کے اڈوں کے اوپر اسرائیل نے تازہ ترین حملے کی ہیں ان ایرانی ملیشیا کے اڈوں کے اوپر اسرائیل نے میزائل دا گئے ہیں ان میزائلوں کے حملوں کے نتیجے میں ایرانی ملیشیا کا ٹھیک تھاک جانی اور مالی نقصان ہوئے ہیں یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ایران اور شام کی فورسز اس بات کے دعوے کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ جو میزائل کے حملے ان کے اوپر کیے گئے ہیں ان میں سے کافی زیادہ میزائلز کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا تھا دو کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھو ثبوت تو ہاتھ نہیں لگا لیکن اگر یہ بات سچ بھی ہے اگر یہ بات مان بھی لیجئے کہ ایران اور شام کی فورسز نے ان میزائلوں کی ایک بڑی تعداد کو فضاء میں تباہ کر دیا اس کے باوجود یہ بات تیہ ہے کہ کچھ میزائلوں نے ایران کا ٹھیک تھاک نقصان کیے ہم سب یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک میں اپنی پروکسیز کے تھرو وہاں پر کام کر رہا ہے ایراک اور شام کے اندر تو کافی زیادہ سٹرونگ ہیں ایران کی پروکسیز اس وقت اسرائیل کا ٹارگٹ یہی پروکسیز ہیں اور اسپیشلی وہ پروکسیز جو کہ شام اور ایراک کے اندر ہیں ایران اپنے طور پر اسرائیل کو ٹھیک تھاک قسم کا ٹاف ٹائم دے رہے حال ہی میں ایران نے ایک اسرائیلی ایجنٹ کو اپنے ملک کے اندر پھانسی دی ہے اس شخص کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے جنرل قاسم سلمانی کی مخبری کی تھی یہ ایران کے اندر رہتے ہوئے اسرائیل اور سیئے کے لیے کام کرتا تھا جیسے ہی ایرانی ایجنسیز کو اس کے بارے میں پتا چلا اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا اور اس کے بعد اس کو سزا سنا دی گئی اب اسرائیل کی طرف سے یہ جو میزائل حملہ کیا گیا ہے اس کی ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی گئی اسرائیل کی طرف سے ایز ایسٹیٹ اسرائیل کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کے حملوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیتا سرکاری سطح کی اوپر آپ کو کبھی بھی اس قسم کے کسی بھی حملے کا اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان نہیں ملے گا ان حملوں کی تمام تر تفصیلات آپ کو میسر آتی ہیں اسرائیلی اخباروں کے تھرو یہ جو تازہ ترین اسرائیل نے کاروائی کی ہے اس کی آپ کو تمام تر تفصیلات جیروسلم پوسٹ کی ایک آٹیکل میں مل جائیں گی جیروسلم پوسٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کی اس کاروائی کا ٹارگٹ ہزباللہ کا ایک کمانڈر تھا اور اس کے علاوہ اس کے تمام تر کارندے جو کہ اس وقت اس کیمپ کے اندر موجود تھے اس کے علاوہ یہ خبریں بھی عام ہیں کہ اسرائیل اور ایران آئے دن ایک دوسرے کیوپر سائبر حملے کرتے رہتے ہیں اسرائیل کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ جب ایران کی انتہائی اہم قسم کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان تنصیبات کے اوپر ایک سائبر حملہ کرتے ہیں اس سائبر حملے کے نتیجے میں وہ ان تنصیبات کی جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس کو مکمل طور پر جام کر دیتے ہیں فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ان تنصیبات کے اوپر فیزیکل حملہ کیا جاتے ہیں فیل حال تو ان دونوں ممالک کے بیچ میں کوئی بازابتہ طور پر جنگ نہیں ہو رہی ایک دوسرے کی پروکسیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن اگر ان دونوں ممالک کے بیچ میں اگر بازابتہ جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل تھوڑے سے بڑھ جائیں گے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اگر ایران کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے وہ بھی اسرائیل کی طرف سے تو پھر دیفنیٹلی یہ میٹر کرے گا کہ پاکستان اس جنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان اس جنگ کے اوپر کس قسم کا ردعمل دیتے ہیں یہی میرا آپ دوستوں سے آج کا سوال بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو پھر کیا پاکستان اس جنگ میں بھی کود پڑے گا یا نہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر ضرور کیجے گا انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ